بہارت کی ریاست اتر پردیش میں جینز پہننے پر سسرالیوں نے مبینہ طور پر سترہ سالہ بہو کو قتل کر ڈالا سترہ سالہ نیہا پاسوان کو ریاست اتر پردیش کے زلے دیویریا میں انیس جولائی کو محس اس لیے قتل کیا گیا کہ اس کے سسرالیوں کو بہو کا جینز پہن کر گاؤں میں کھومنا پسند نہیں تھا برطانی نشریاتی دارے بی بی سی کے مطابق مقتولہ رشتے میں مبینہ قتلوں کی پوتی بھی تھی جس کے خاندان میں ہی بیا ہوا تھا مہوادو دوس سے تعلق رکھنے والی سترہ سالہ لڑکی جینز پہنٹ پہنٹ پہنا کرتی تھی جس پر اس کے نانا اور مامو سسر نے اعتراض کیا تاہم لڑکی نہیں مانی اور اس مسئلے پر اس کا اپنے رشتہ داروں سسرالیوں سے چھگڑا ہوا برہم رشتہ داروں نے ڈنڈو سے لڑکی کی پٹائی کر دی جس کے نتیجے میں وہ زخمی ہو گئی اور بعد میں اس کی موت واقع ہو گئی لڑکی کے رشتہ داروں نے اس کی ناش کو رکشے میں ڈال کر قریبی ہائیوے پر واقعے پل سے نیچے پھیک دیا تاہم ناش نیچے نہیں گری اور پل کے گریل میں اٹک دی رہگیروں کی اطلاع پر پولیس وہاں پہنچی اور بعد میں ناش کی شناخت کی نیہا پاسوان کے نام سے ہوئی ہے پولیس نے لڑکی کے نانا پرنس میس پاسوان کو گرفتار کر لیا جبکہ اس کے دو مامو اور رکشہ ڈرائیور مفرور ہیں مقتولہ کی والدہ شکوتلا نتیوی پاسوان نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ ان کی بیٹی کو اس کے دادا اور مامو نے لاتھیوں سے مار کر ہلاک کر دیا انہوں نے مزید بتایا ہے کہ اس دن ان کی بیٹی نے روزہ رکھا تھا اور شام کو مذہبی رسمات ادا کی تھی جبکہ اس کے نانا نانی اور مامو نے اس کے لباس پر اعتراض کیا تو نیہا نے جواب دیا کہ جینس پہننے کے لیے بنائی گئی ہے اور وہ اسے پہنے گی لڑکی کی اس بات پر جھگڑا ہوا اور لڑکی کو تشدد کر کے قتل کر دیا گیا شاکونتلا دیوی نے بتایا ہے کہ جب ان کی بیٹی بھی ہوش ہو گئی تھی تو اس کے سوسرال والوں نے ایک آوٹو رکشہ بلایا اور اس اسپتال لے جانے کا بہانہ بنا کر ناش کو پل سے نیچے پھیک دیا دوسرے جانے پولیس نے نیہا کے نانا نانی چچا کھالا کزن اور آٹو ڈرائیور سمیت دس افراد کے خلاف قتل اور شوائد مٹانے کا مقدمہ درچ کیا ہے سینئر پولیس اہددارو شریش ترپارٹھی نے میڈیا کو بتایا ہے کہ مقتولہ کے نانا نانی ایک مامو اور رکشہ ڈرائیور کو گرفتار کیا گیا اور ان سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے انہوں نے مزید بتایا ہے کہ پولیس باقی ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مار رہی ہیں